بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں کیا ہوا جہاں بلہ پی ٹی آئی کی پیٹیشن تھی کہ بلہ واپس دیا جائے وہاں پر آج دو گھنٹے تک پی ٹی آئی کے وکیل دلائل دیئے انہوں نے طویل دلائل دیئے پھر الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا اس نے کے ریمارکس لیکن اب فیصلہ چلا گیا کل نو بجے صبح پشاور ہائی کورٹ کا ڈیوین بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت دوبارہ کرے گا میں پوری اس کی آپ کو رویدات سناؤں گا کہ ہوا کیا اور کیوں نو بجے تک ہوا اور اب کل تو سپریم کورٹ میں بھی کیس لگا ہوا ہے تو پھر کیا سپریم کورٹ کی سماعت جو ہے وہ ہوگی پہلے یا ہائی کورٹ کی ہوگی بڑے یہ بڑے سوالات اٹھ رہے لوگوں کے ذہنوں میں میں بھی دیکھ رہا تھا ان باکس میں بہت لوگ یہ کوئسٹن کر رہے تھے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا آج جسٹس مظاہر نکوی صاحب کا جو سپریم جیوڈیشل کانسل میں ان کے خلاف جو معاملہ چل رہا ہے اس پر سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے تین میمبر بینچ نے جسٹس امین الدین اس کے سربراہ تھے جمال خان مندوخیل تھے اس میں تو ساتھ ان کے اور ایک اور جاج تھے لیکن آج انہوں نے سٹے نہیں دیا سپریم جیوڈیشل کانسل کا جو نیکسٹ اجلاس ہے وہ گیارہ تاریخ کو ہے اور بہت کوشش کی مقدوم علی احمد مقدوم علی خان ہے کہ کسی طریقے سے سپریم جیوڈیشل کانسل کی کاروائی روک دی جائے کیونکہ وہاں پر قاضی فائزی سا مظاہر نکوی کو نکالنے کے لیے مکمل گیم بنا چکے ہیں بلکہ نظر آ رہے ہیں بائیسی نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے پہلے سپریم جیوڈیشل کانسل میں اجلاس ہوئے اور سردار تاریخ کو کلین چٹ دے دی گئی لیکن مظاہر نکوی کے حوالے سے بہت وہاں پر جو بائیسیز ہمیں نظر آئے اور یہاں پر اس سے پہلے سٹی جو ہے وہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف آیا تھا ریفرنس سپریم جیوڈیشل کانسل میں تو وہاں پر سپریم کورٹ نے سٹی دیا اور سپریم کورٹ نے اس کیس کو سنا اور اس کے میرٹ سنے بغیر انہوں نے کیس کے میرٹ اور فیکٹس کے بغیر ٹیکنیکل گراؤنڈز پر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ریفر دیا اور خلیل و رمان رمدے کی سربراہی میں جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا ساری فول کورٹ انہوں نے افتخار چودری کو ریفر دے دیا تھا لیکن یہاں پر امین الدین صاحب کہتے ہیں کہ ہم جناب وہ کریں گے سن کے فیصلہ کریں گے اور میرٹ جو ہے سن کر سٹی کا فیصلہ دیں گے ادروائز نہیں دیں گے تو مظاہر نکوی جو ہے سپریم کورٹ کا جج اس کو جو انصاف ملنا چاہیے تھا وہ آج ہمیں نظر آیا کہ نہیں مل رہا اور بہت ایک بڑی عجیب سی بات تھی وقفہ کرتے تھے بار بار یہ ججز کس سے مجھے نہیں پتا جاتے تھے کوئی مشورہ کو انہیں دیتا تھا کیونکہ جو آج مقدوم علی خان کے جو دلائل تھے انہوں نے جس طریقے سے آج گفتگو کی کوئی ججز کے پاس اس کا جواب نہیں تھا بالکل جواب نہیں تھا بس جب جواب نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے جی ہم بقفہ کرنے جا رہے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا ہوتا تھا پھر واپس آتے تھے اور وہ لیکن جو مین پوائنٹ تھا آج وہ یہی تھا کہ سٹے آرڈر جو ہے وہ پہلے آپ دیتے رہے ہیں اس کی گنجائش موجود ہے تو اب اگر آپ کاروئی نہیں روکیں گے سپریم جیوریشن کانسل کی تو وہ تو اپنا انجن چلائے جا رہے ہیں قاضی فائزی صاحب اور وہ تو ان کی جو بائیسز ہیں انہوں نے خط لکھے عمرتہ بندیال کو برا بلا کا ان کے جو حامی ساتھی ہیں وہ مظاہر نقوی کو برا بلا کہتے ہیں تو کوئی سپریم جیوریشن کانسل میں کوئی فیر چیز تو ہو نہیں سکتی اور پھر جس طرح سے وہ جو خاتون آئی تھی ان کے ساتھ جو جس طرح ان کو حراسمنٹ ہوئی اور آپ کو پتہ ہے وہ جو کمیشن جو وہ جو موتسپ کا دفتر ہے وہاں پر انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ مجھے وہاں پر حراسہ کیا گیا تو اس کی تحقیقات تو سپریم جیوریشن کانسل نے نہیں کی اس کے حوالے سے تو کوئی پیش رف نہیں لیکن مظاہر نقوی کو فارغ کرنے کے لیے وہ پورا بھرپور انداز میں اور آج جو لیگل پوائنٹس اٹھائے ان کے جس اس مظاہر نقوی کے وکیل نے اور اب اس بنیاد پر کہا کہ آپ جی درخواستیں نئی دائر کریں اس لیے کہ آپ نے تو وہ جو شکایت کنندہ ہیں ان کو آپ نے پارٹی نہیں بنایا آپ ان کو پارٹی بنایا عجیب و غریب قسم کا یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ڈراما ہو رہا ہے وہاں پر سپریم کورٹ میں جس کو بیان کرنا مشکل ہے اب آ جاتے ہیں ذرا پشاور ہائی کورٹ کی جانب وہاں پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے آج جناب آ کے یہ بات کہی کہ جی یہ تو لاہور ہائی کورٹ بھی ان کی درخواست خارج کر چکی ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو کل کے لیے فکس کر چکی ہے تو آپ اب اس کو نہ سنیں تو اس پر جو جج سہبان تھے انہوں نے کہا کہ یقیناً آپ جو لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اس کو عزت دی لیکن اب یہاں پر ڈویئن بینچ اس کو سن رہا ہے اور یہ بتا دیجئے ہمیں کہ قانون میں یہ کہاں پہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جو پولٹیکل پارٹیز کا الیکشن ہے اس کو سپروائز کرے گا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا تو کام یہ لگتا ہے ہمیں آئین اور قانون کے مطابق جی سہبان نے یہ ریمارکس دیئے کہ ان کو دستاویز جمع کرانی ہے سیاسی جماعت نے اپنے الیکشن کی اور اس دستاویز کی جانچ پڑھتا لیا اس کو صرف دیکھنا ہے الیکشن کمیشن نے یہ پارٹی کے الیکشن جو ہیں وہ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ان کے وکیل نے کہ جناب کیونکہ وہ سپروائزری رول ہے الیکشن کمیشن کا وہ ایک ریگولیٹری بارڈی ہے اس لیے وہ اس کو دیکھ سکتی ہے اور اس لیے آپ اس کو اس کیس کو آپ سنیں نہ اور سپریم کورٹ کیونکہ اس کو سن رہا ہے تو آپ اس کو مت سنیں اور اس کو چھوڑ دیں اس کے لیے اب طویل جو تھی وہ بحث تھی پی ٹی آئی کی بھی بیریسٹر گوھر بریسٹر علی زفر تاخیر سے پہنچے ایک بجے تک عدالت نے اس کو رکھا بہت سارے لوگوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں یہ آنی رہے اور یہ دیکھیں بڑا غیر سنجیدہ رویہ ان کا حالہ کیسا نہیں گوھر صاحب کو یہاں سے جانا پڑا اسلام آباد سے اور صبحوں میں دند بھی تھی اور بڑے معاملات استعاقی تھی لیکن بارہ بڑے زبردست انہوں نے وہاں پر دلائل دیئے اب وہاں پر ایک اور دو نمری ہوئی جو میں آپ کو بتاؤں آج وقلہ کی ہردال کروا دی گئی اور اب یہ کیس نو بجے تک اس لیے گیا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی دلائل دے دیئے پی ٹی آئی کے وکیل نے بھی دلائل دے دیئے لیکن جو درخواست جن لوگوں کی طرف سے آئی تھی کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ان کے جو وقلہ ہیں یعنی پی ٹی آئی کے جو منحرفین تھے جو پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ چاہتے تھے ان کے وکیل جو تھے انہوں نے پیش ہونے سے انکار کر دیا کہ جی انہوں نے کہا جی آج تو وکیلوں کی ہردال ہے تو ہم تو نہیں جائیں گے تاکہ یہ معاملہ آگے جائے کیونکہ اب دو تین دن رہ گئے ہیں سارے تو اس پر دیویزن بینچ نے یہ کہا کہ صبح نو بجے تک اگر وہ وقلہ آ کے آرگومنٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو سن لیں گے اگر وہ صبح نہیں آتے تو پھر ہم ان کو سنے بغیر فیصلہ دے دیں گے لیکن جو آج ججز کے ریمارکس ہیں جو آج ججز کی گفتگو ہے جس میں انہوں نے پوچھا کہ اگر سمبل نہیں ہوگا پارٹی کا تو پھر کیا ہوگا اور اس کے کیا اس کے نقصانات ہوں گے اور کیا پارٹی لڑ سکتی ہے یا نہیں تو اس پر پی ٹی آئی کے وقلہ نے یہ بات بتائی کہ ہم ریجیسٹر سیاسی جماعت ہیں ایک کروڑ سے زائد ہمیں پہلے پچھلے الیکشن میں ووٹ ملے اور اب اگر آپ سمبل ہم سے لے لیں گے تو ووٹرز کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں تو لیول پلینگ فیل تو نہیں ہے یہ تو ریجسٹر پارٹی اور الیکشن کروا کے ہم نے ڈاکومنٹ سارے کے سارے دے دیئے اور ان کا کوئی یہ رول نہیں ہے کہ یہ آکے ہمارے دیکھیں کہ الیکشنز کس طرح سے ہوئے کیسے ہوئے تو ریمارکس سے یہ لگتا ہے کہ بلہ پی ٹی آئی کے پاس آنے والا ہے لیکن انزار کرنا پڑے گا اب دوسری طرف بڑا اہم معاملہ ہے سپریم کورٹ کا ہو سکتا ہے حامد خان صاحب صبح جب آئے تو اس وقت تک پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہو کیونکہ ساڑھے نو بجے سپریم کورٹ شروع ہوتی ہے تو کیس جب چلے تو حامد خان صاحب ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ اس کو آپ ایک دن کے لیے ارجان کر دیں پشاور ہائی کورٹ میں ہے یہ معاملہ یا یہ کہیں کہ آپ اس کو آخر میں رکھ لیں تو it'll be very interesting to see آپ کو انشاءاللہ update دیں گے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے پاند